میرے دوستو آج شدہی اہم دن ہے پندرہ مارچ وہ دن جب تاریخ میں پہلی بار پچھلے سو ڈیڑھ سو سالوں سے مسلمانوں کو مار پڑھ رہی ہے پوری دنیا میں کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ خلافت کے ختم ہونے کے بعد پہلی جنگ عظیم کے بعد کوئی ایک واقع کوئی نہیں بتا سکتا کہ کسی مسلمان ملک نے کسی اور ملک پہ حملہ کر کے ظلم زبردستی کیوں جو آج فلسطین میں ہو رہا ہے جو آج کشمیر میں ہو رہا ہے اور ہمارا دین ہمارا مذہب امن کا دین ہے ہمارے آپ کے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تاریم جب قرآن عظیم الشان میں ہوتی ہے تو رحمت العالمین ان کو خطاب ملتا ہے رحمت المسلمین صرف نہیں ہے لیکن یہ بڑے حسوس کی بات ہے کہ پوری دنیا میں ظلم بھی مسلمان سے ہوتا ہے گھر بھی مسلمان ججلتا ہے بچے بھی مسلمان کے شہید ہوتے ہیں اور گنہگار بھی مسلمان ہیں جہاں ظلم ہوتا ہے جہاں ٹیررزم ہوتی ہے کوئی نہیں کہتا کہ یہ جمش ٹیررزم ہے یہ کرسٹن ٹیررزم ہے یہ ہندو ٹیررزم ہے لیکن جہاں کسی مسلمان کا نم آتا ہے تو پھر کہہ جائے اسلامیک ٹیررزم ایک زمانے سے ایسی لیڈرشپ کی ضرورت تھی کہ وہ دنیا سے انگیج کرے وہ معذرت خوہانہ رویہ نہ اپنائے نہ پولوجیٹک ہو بلکہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان سے انگیج کرے بتائے کہ مسئلہ ہے کدھر کیا مسئلہ ہے کیوں جب کل عالم اسلام میں کچھ نہیں ہوتا لیکن جب آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان لیکن گستاخی ہوتی ہے تو امت مسلمہ کیوں کھڑی ہوتی ہے کیا یہ خدا نخصہ دہشت کر دیں نہیں ان کی محبت ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یہ بات یہاں سے پاکستان کے وزیراعظم جناب عمران خان صاحب لے کے گئے اور اقوام متحدہ میں بجائے اس کے کہ وہاں لانتان کرتے ایسی بات کرتے جس سے مغرب میں اور مشرق میں یا اسلام میں اور غیر اسلام دنیا میں فاصلے مزید بلتے انہوں نے اس کنفیوجن کو ختم کیا ان سے انگیج کیا اور بتایا کہ جب ڈین مارک میں رسالت کے خلاف آپ حضیان کوئی بتا ہے یا جب کسی اور ملک میں نیدرینڈز میں یا کچھ سرمان رشتی جیزہ کوئی شاہد امرسول وہ گستاخی کرتا ہے تو اس کا درد ہوتا ہے امت مسلمہ کو کیونکہ امت مسلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوہ علیہ السلام سے زیادہ عزیز ہے بہت بڑی کامیابی حاصل کی عمران خان صاحب نے جب اقوام محتحدہ کے سب سے بڑے ایک پلیٹ فارم پہ پہلی بار بین اقوامی انٹی اسلاموفوبیا ڈین کے طرح پہ پندرہ مارچ کو منوایا اور دنیا کو میسج دیا کہ اسلام آمن کا دین ہے افسوس کی بات ہے آج وہ شخص جو عالم اسلام کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وکیل کے طور پہ کل عالم سے مخاطب ہوا آج اس کو اسلام کی محبت حرمت رسول کی حفاظت عالم اسلام کی تعافظ اور پاکستان میں دو بار پوری امت مسلمہ کا افغانستان میں آمن لانے کیلئے کھٹا کیا اور جب انہوں نے یہ بات کی تھی دوسری عالمی کانفرنس میں جب امت مسلمہ کو کھٹا کیا عمران خان صاحب نے یہاں کہا پارلیمنٹ میں کہ آؤ تمام امت مسلمہ کے لیے اڑران ایک بلوک کی طرح مضبوط ہو اور تب ہم کشمیر اور فلسطین کی بات کر سکیں گے جب انہوں نے اسلامی بلوک کی بات کی حرمت رسول کی بات کی خطن نبوک کی بات کی موڈینہ کی ریاست کی بات کی تو وہاں عالم بلز رنگ ہوئے کہ نہیں یہ تو ایک اور ٹیپو سلطان پیدا ہو رہا ہے میرے دوستو بات لمبی نہیں کرنا چاہتا آپ یہ کہنا چاہتا انشاءاللہ انشاءاللہ جو بڑا کام امران خان کر گئیں اس کو بھام انشاءاللہ آج لے کے جائیں گے اور جلد ہی ایک بار پھر آپ کے اور ہمارے اس ملک حقیقی وزیراعظم امران خان صاحب ایک بار پھر وزیراعظم پاکستان کے طور پہ اسی عالمی فورا کا جا کے اسلام کا غرمت کا رسالت کا اور ہمارے دین کشمیر کا اور فلسطین کا مقدمہ لڑنے جائیں گے انشاءاللہ آپ کی دعاوں سے آپ کی آمد کا بہت شکریہ اس دعا کے ساتھ کہ جلد ہی خان صاحب ہمارے بیچ ہو اور جو ان کا اصل کام ہے اس امت اور اس ملک قلید کرنا اللہ واپس وزمداری ان کے حوالے کریں